ریزلٹ آپ جیک کریں کہ یہ فول ہنڈر پرسنٹ وائٹننگ اور موسٹرائزنگ اور سوفٹ سکن کر دیتی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سکن پولیش جو کہ وائٹننگ افورڈیبل کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کو سوفٹ شائنی موسٹرائز کرتی ہے سکن کو بلکل بھی رف نہیں کرتی اگر آپ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ لگائیں گے تو اور وہ طریقہ میں نے اس پہلے ویڈیو میں ڈال چکی ہوں کہ بلیچ کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور ڈسکریپشن بوکس میں اس کا میں لیک بھی دے دوں گی سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ڈرما کلین پیور وائٹننگ سکن پولیش کی 20 وولیوم ہے یہ ویلہ پروفیشنل اور جی یہ ہے اور افورڈیبل ہے اس کی بیک سائیڈ پر انگریڈینٹس اور اس کی آپ کو ہاو ٹو یوز سب کچھ آپ کو مل جائے گا اور جی یہاں پر میرے پاس ہے جی اب پاوڈر ڈسٹ فری پاوڈر ہے یہ بلکل بھی اس کی فرائگننس نہیں ہے اس سکن پولیش کی فرائگننس فری ہے ٹھیک ہے تو یہ جی بلکل بھی پارٹیکلز باریک باریک جو ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے دانے والا نہیں ہے بہت ہی پیارا سمودھ اتنی سمودھ یہ سکن پولیش ہے آپ نے اسے 15 منٹ تک یا 10 منٹ تک لگا لینا ہے اپنے فیس پر اس کے بعد آپ اسے فیس ووش بھی کر سکتے ہیں اور جی آپ اسے سپنسے ساہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لے لینا ہے کسی بھی کسی بھی آپ کو کوسمیٹک شوپ سے مل جائے گا آن لائن بھی مل جائے گا ویسے تو میں ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس کی لنکی وہ سب کچھ آپ کو دے دوں گی دیکھ لیجئے گا ورنہ اگر آپ کوسمیٹک شوپ سے لیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو ازیلی مل جائے گا پیکیجنگ بہت اچھی ہے سمپلی ہے اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی کیپ ہے جو اوپن ہوتی ہے وائٹ اور بلو کلر کی اس کی پیکیجنگ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں کافی مل جاتی ہے آپ کی یہ ایزی لی اگر آپ بہت زیادہ نہیں یوز کرتے تو آپ کی یہ کافی ٹائم چل جائے گی فیس اور نیک کے لیے ہی بنانی ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹو ڈی ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لے لینی ہے بلیچنگ کریم سکن پولیش اور جی یہاں پر میں پاورڈر لے رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون کریم اور ہاف ٹیبل سپون پاورڈر دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ ہے وائٹ کلر کی ہے اس کا کلر یہاں پر میں شائنر ڈال رہی ہوں سوفٹ اچ کا سوفٹ اچ کا ہی میں سودنگ لوشن ڈالوں گی ویٹامینز ای کے سوری وائٹننگ کے اپنے دو کیپسول لے لینے ہیں ایک بھی چل جائے گا اپنے ان کو ایڈ کرنا ہے تھوڑی دیر ٹھیک ہے تو آپ اپنا ریزرٹ دیکھیں گے چاہے آپ ہاتھوں پاؤں کی بلیچ بنا رہے ہیں اگر آپ سکن پولیش نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ یہ دسور پہ والی جو کریم ملتی ہے کیئر کی یا پیچ کی اس میں بھی یہ والا جو پریسیجر ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہوتھی امیزنگ ہے اور ویسے تو یہ سکن پولیش آپ یہ خیال رکھا کریں کہ فیس پر آپ سکن پولیش ہی کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتے فیس پر ٹھیک ہے تو آپ نے اسے اچھی طرح بنا لینا ہے ایک منٹ میں ایسے رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے جو بھی ہے پھر دوبارہ میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور میں اپنے نیک اور فیس پر اسے اچھی ایسے اپلائے کر دوں گی ٹین فیفٹین منٹ تک ٹھیک ہے اس کے بعد میں اسے واش کر دوں گی اتنا امیزنگ ریزرٹ آیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈیمو بھی دے رہی ہوں اپنے ہی فیس پر ٹھیک ہے تو آپ اگر بائے کرنا چاہیں تو بلکل کیجئے ریکٹ ہے میری طرف سے اور جی ہے میں نے خود بائے کی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ میں اپنی خود پوکن منٹ سے یہ سب لیتی ہوں پروڈیکٹ اپنا خیار رکھئے گا اور میری سکن دیکھیں آپ کتنی زیادہ امیزنگ ہو چکی ہے سوٹ اور شائنی بلکل بھی رف نہیں ہوئی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ